بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹرانسمیشن میں میں سمیہ رضوان ناظرین آپ کو ویلکم کرتی ہوں ملک کی سیاسی صورتی حال کی اگر بات کریں تو ملک میں اس وقت سارے مسائل پسے پرش چلے گئے ہیں تحریک اضم اعتماد کے سوا کوئی بات موضوع بحث نہیں سیاسی جوڑ توڑ اروج پر ہے اور وہ جنہوں نے کبھی ایک دوسرے کو پرداش نہیں کیا آج ایک میس پر بیٹھے ہیں محول گرم ہے اور اینمائی دوسرے پر الزامات کی بوچ چھاڑ کر رہی ہیں آپوزیشن حکومت کے جانے کی اور حکومت مقالف ان کی شکست کے دعوے کر رہی ہے نمبر گیمز کے ساتھ ساتھ نفسیاتی جنگ بھی زورو پر ہے حکومت تیتہادی جماعتوں کی قائدین کے بڑھتے ہوئے رابطے حکومت کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہیں متحدہ آپوزیشن نے وزیرہ پنجاب عثمان بزدار کی قلاب جب تحریکہ دم اعتماد جمع کر آئی اور اس کے بعد سے لے کہ اب تک آپوزیشن اور حکومت میں وفاق کی طرح نمبر گیم کی جنگ ہو رہی ہے ایمکیم پاکستان سات ووٹوں کے ساتھ میک اینڈ بریک کی پوزیشن میں ہیں حکومت نے ایمکیم کو ایک اور وزارت کی پیش کش کر دی ہے مسلم لیقاف کے فیصلے کے بعد ایمکیم اب کنفیوجن کا شکار نظر آ رہی ہے ایمکیم میمبران کی اکثریت اپوزیشن کا ساتھ دینے کی رائے دے رہی ہے جبکہ ایمکیم کی آلہ خیادت کا جکاؤ حکومت کی طرف ہے دو دن بعد یعنی کہ اکتیس مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک پر بحث ہوگی کیا ہونے والا ہے قبل از وقت کچھ رہی کیا جا سکتا لیکن سیاسی روحنما کیا سوچ رہے ہیں اندرونی کہانی کیا چل رہی ہے اسی پر بات کریں گے کر وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کے استیفے کے بعد اور خاص طور پر تاریخ بشیر چیمہ کے استیفے کے بعد جو ساری صورتحال ہے وہ پنجاب کو فوکس اس نے کر لیا ہے کل تحریکی عدم اعتماد وزیرالہ پنجاب کی خلاف جمع ہونے سے لے کر اب تک قافلی کے درمیان اخترافات سے لے کر تردید تک کیا صورتحال ہے اس پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بیوروچریف لاؤر خاور عباس ہمائے ساتھ موجود ہیں خاور کل جب وزیرالہ پنجاب کی پیشکش کی گئی پرویز الہی کو اس وقت سے لے کر تاریخ بشیر چیمہ کے استیفے تک اور آج وزیرالہ شجاعت کی اس بیان تک کہ فیملی میں کوئی اختلافات نہیں ہیں ہم سب ایک پیچ پر ہیں اور ہم سے مشاورت کر کے ہی فیصلہ کیا گیا ہے اس تک یعنی کہ آج تک کی کہانی تک کیا صورتحال آپ بتا رہے ہیں قافلیگ میں اندر کیا چل رہے ہیں اور باقی اتحاد ہی کیا سوچ رہے ہیں دیکھئے سمیجہ صاحبہ یہ تو چیزیں ہم نے بڑی دیر پہلے بتا رہی تھی کہ جو مسلم دی کاف ہے اس کا ایک واضح موقف تھا کہ جو بھی انہیں وزارت حالان کی پیشکش کرے گا وہ اس کے ساتھ چلے جائیں گے اور یہ ساری ملاقاتیں جو ہیں وہ اسی ایک خواہش کی کڑی تھی اور اپوزیشن سے ملاقاتوں کا مطلب یہی تھا کہ بھی حکومت کو باور کروایا جا سکے کہ ہم امیدوار ہیں جس طرح سے حکومتی وزارہ بیانات دے رہے تھے فواد چودری صاحب یہاں جو ہیں وہ شیخ حشید صاحب بتا رہے تھے کہ بھی اب پانچ پانچ سیٹوں والے بھی ہم سے وزارت حالان مانگ رہے ہیں تو اب وہ وزارت حالان مانگ نہیں دے انہیں ابھی تک وزارت حالان مل چکی ہے ابھی یہ جو جتنا آسان اس معاملے کو پیش کیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں چودری پرویز علیہ صاحب کو جو ہے وہ تحریک انصاف کے جانب سے وزارت حالان کا نامزد کر دیا گیا امیدوار اور یہ ترب کا پتہ تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام سیاست کی بسات پلٹ گئی ہے تو گراؤنڈ ریالیٹی پہ ایسے حالات مجھے بالکل مختلف دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ایک سو چوراسی نشستیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور دس ہیں مسلم ڈیقاف کے پاس اور ایک سو چیاسی ووٹ درکار ہوں گے وزیراعلا پنجاب بننے کے لیے اور اگر صوبے کی سطح پہ آپ دیکھیں تو کافی زیادہ مسائل ہیں جس طرح سے وفاق میں چیزیں نمبر گیم کی بکری ہوئی ہیں اسی طرح سے مجھے جو ہے وہ صوبے کے اندر بھی بکری بھی دکھائی دیتی ہیں تقریباً بیس کے قریب عراقین ہیں جو جہانگیر ترین گروپ کی شکل میں موجود ہیں آج ان کا شام کو ایک اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے گو کہ اس کے زیادہ تر افراد جو ہے وہ سابقہ ان کی جو زیادہ تر خواہشات اور جو تعلقات رہے ہیں وہ کافلیک کے ساتھ رہے ہیں مگر فیصلہ جو ہے ابھی ہونا باقی ہے پھر علیم خان ایک ایسا کردار ہے پاکستان تحریکی انصاف کی جماعت کے اندر جو کافی متحرک ہوئے میں ان کا بھی جلاس بلوا لیا گیا ہے چودری برادران کی جو چیز تنی بھی ایشیوز آپ کے سامنے آئے کہ تارک بیشیر چیما جو ہیں وہ حکومت کے خلاف ووٹ دینے کے لیے بزید تھے اور پارٹی میں ان کا موقع تھا کہ اپوزیشن کو ووٹ دیا جائے تو ابھی صورتحال کوئی خاصی صاف دکھائی نہیں دیتی ابھی وزیراعلا پنجاب کا بھی بیان آیا ہے کچھ ہی دیر قبل کہ میں نے جو ہے وہ پارٹی کو استیفہ پیش کر دیا وزیراعلا عمران خان صاحب کو اور یہ پارٹی کے مفاد میں ہے پارٹی رہے گی تو سب کچھ رہے گا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ وزیراعلا آپ نے جو ہے چودری پرویز علیہ صاحب کو نامزد کر دیا تو جو آپ کے پارٹی کے اندر تو پہلے ہی بہت زیادہ ایسے دھڑے تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کی حد تک تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں مگر جو صوبے کے معاملات ہیں ان میں انہیں بہت زیادہ اختلافات تھے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنے ممبران ہیں جن کو احتماد ہوگا تحریک انصاف کے ممبران کو کہ جو ووٹ دیں گے چودری پرویز علیہ صاحب کو اور ظاہر ہے یہ بہت مشکل فیصلہ تھا خود وزیراعظم کے لیے کہ بزدار صاحب کو اٹھانا اور پھر پرویز علیہ کو لے کر آنا یہی مطالبہ جانگی ترین گروپ کا تھا ایسا ہی کچھ مطالبہ علیم خان گروپ کا تھا تو یہ سارے سب چیزیں تھی انہیں کہ جو ایکسپیکٹیشنز ان کو نہیں تھی کہ بزدار صاحب کر پائیں گے ظاہر ہے اگر وہ پرویز علیہ کر پائیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مطالبہ پورا ہو گیا تو بیچ میں کانفلک کہاں آ رہا ہے کہاں پر ایک اختلاف آ رہا ہے کہ جی بات بن نہیں پا رہی ہے ترین گروپ کو کیا پرابلم ہے کہ وہ اب چل پائیں کہ پرویز علیہ کو کنڈیڈیٹ جو ہے وہ منتخب کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب شطور دیکھئے سمید صاحبہ سیاست میں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں سب سے پہلے ایک بڑا آسان ٹارکٹ بنایا گیا تھا کہ جی بزدار صاحب کو آپ مائنس کر دیں کیونکہ جو پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں وہ یہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ وزیراعظم جو ہے وہ بزدار صاحب کے معاملے پہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور بزدار صاحب کو مائنس نہیں کریں گے ترین گروپ کا آپ دیکھیں گے ترین گروپ نے پہلے کہا کہ ہم جو ہے وہ وفاق میں عمران خان کو سپورٹ کریں گے مگر ہمارا مسئلہ جو ہے جی بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سے بھی بات کرتی ہوں لیکن اس بار ہمارے ساتھ موجود ہیں چوزی منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کو ہم ویلکم کہیں گے چوزی صاحب بہت شکریہ آپ کا کافلیک ایک وقت تک تو آپ کے ساتھ تھی لیکن اب حکومت کے ساتھ ہو گئی ہے کیا ہوا کیا ہے یہ پولیٹکس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کل کے اتحادی جو تھے وہ آج کے مخالف کھڑے ہیں کل دو ڈیویلمنٹ سوئی ہیں باپ پارٹی نے اپوزیشن کے ساتھ خانوز کر دیا کافلیک ادر چلی گئی یہ ہوتا ہے لیکن نمبر تو بھرحال پورے ہیں اب گین پنجاب میں چلی گئی ہے پنجاب کے اندر بھی فیصلہ کن جو رول ہوگا وہ ہوگا ترین گروپ کا ان کا فیصلہ کن رول ہوگا اور اگر پرویز جائی کو اگر وہ ان کے خلاف جاتے ہیں تو ان پر ڈیفرکشن کلاؤز بھی لاغو نہیں ہوگی کیونکہ وہ کسی دوسری پارٹی میں ہیں اور چاہری پرویز تاری صاحب کسی دوسری پارٹی میں ہیں میرے خانہ ابھی چلے گا یہ اس طرح سے ہوگا جب تک آخری دن نہیں آجاتا تو ایدر سے اوڈر اور ایدر سے اوڈر لوگ آتے جاتے رہے ہیں لیکن فائنلی میرانی سہال سے عمران خان صاحب بچ بائی اچھا تو ایمکو ایم کا کیا سٹیٹس ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے ایمکو ایم کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے کہاں تک بات پہنچی وہ بھی مرخلے دونے طرف وہ بھی بات کر رہے ہیں اچھا ایدر بھی اور گمبرتوں ساتھ بھی ایک آدھ دن کے اندر مرخلے وہ کس لکر دے گی تو یہ جو پیشکرش آپ لوگ کی جانب سے کی گئی کیا وہ اس پیشکرش سے بڑی تھی جو حکومت نے دی لیکن یہ ہوتا ہے جب کوئی درمیان میں بیتھا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے دونوں طرف کھوتی ہیں چیزیں کتن فیصلہ انہوں نے کرنا ہے چکہ اگر انہوں نے سندھ کے اندر پولٹکس کرنی ہے تو انہوں نے سوچنا پڑے جا کہ ان کے ساتھ جائیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی سیٹیں تو پیٹی آئی نہیں لیے ہیں کراچی میں پیپلز پارٹی کے پاس تو وہی تین کی تین سیٹیں بلکل صحیح ہے کچھ ہی دنوں میں پھر فیصلہ ہو بھی جائے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا چوازی منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اہم خبر یہ ہے کہ غوث بخش مہر نے عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بڑا اہم اعلان سامنے آیا ہے جی ڈی اے کے غوث بخش مہر اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سمی ابراہیم صاحب موجود ہیں سمی صاحب آپ جی ڈی اے کے غوث بخش مہر نے بھی عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے دیکھیں یہ پہلے بھی ساتھ تھے ڈاکٹر سمیدہ مرزا نے اعلان کیا تھا غوث مہر صاحب کی میرے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں گزشتہ کئی دہائیوں سے میں ممبر بن کے الیکٹ ہوتا رہا ہوں تو اتنی عمر سیاست میں گزارنے کے بعد کیا مجھے یہ زیب دیتا ہے کہ میں اپنی وفاداریاں اور اپنی ہمدردیاں تبدیل کروں عمران خان کے ہم ساتھ ہیں اور ڈاکٹر سمیدہ مرزا نے بھی اعلان کیا اور یہ جو ادھر ادھر کی خبریں اس طرح سے چل رہی ہیں کہ کچھ ادھر چلے گئے کچھ ادھر آ گئے بالکل ایسا نہیں ہے جی ڈی اے پہلے بھی ہمارے اور وہ کھڑے تھے ساتھ عمران خان کے اب بھی ہم ساتھ کھڑے ہیں اگر عمران خان کی حکومت ختم بھی ہو جائے تو ہم اپوزیشن میں عمران خان کے ساتھ بیٹھیں گے کسی طرح کی بھی کوئی سوڑے بازی نہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رات ان کی چودری شجاعت صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور چودری شجاعت صاحب کے بھی خیالات اسی طرح کے ہیں تو بسیکلی یہ ایک اور ایویڈنس ہمیں ملا ہے کہ چودری فیملی اس وقت پرویز علی صاحب 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 اپنی وزارت اعلیٰ کے لیے بات نہیں کر رہے وہ مرکز میں عمران خان ساتھ کی حمایت لینے کے لیے مختلف امینل کے ساتھ دیو مہنے نے یہ جو تأثیت دیا جا رہا ہے کہ شاید کہیں پر گروپس میں کوئی تفریق ہے جی ڈی ای میں کوئی تفریق ہے انہوں نے کہا غلط ہے اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا وہ اور ان کے ساتھ ہی پہلے بھی عمران خان کے ساتھ اب بھی عمران خان کے ساتھ ہیں اور لائلٹیز ہم چینج نہیں کریں گے ہم سے دوستوں نے رابطہ کیا اپوزیشن کے ہم ان کے شکر گزار رہے ہیں رابطہ کیا لیکن اس وقت سیاست ہم عمران خان کے ساتھ کریں گے اچھا سمی صاحب یہ تو ہو گئی بات کلیئر لیکن ایم کیم نے ابھی تک کوئی کلیارٹیز آئی نہیں کی کہ وہ کس کے ساتھ ہیں ان کا اعلان بڑا دیر ہو گئی کہ وہ کب کلیئر کریں گے ان کا کیا سٹیٹس دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں ان کی بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ ایکچلی اب ایمٹوں سے ہی فیصلہ ہوگا تو رات اپوزیشن کی ملاقات سے پہلے حکومتی وقت بلا تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی پسند کی وضاعتیں لے لیں بعد میں اپوزیشن ملے گئے انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم آپ کو سندھ کی گورنری بھی دیتے ہیں ہم آپ کو ہیدر آباد اور کراچی کی ایڈمسٹیشن بھی دیتے ہیں ایڈمسٹیشن لگاتے ہیں لیکن ابھی وہ فیصلہ نہیں کیا یہ ہے کہ حکومت کتنی جلدی اس بار گیننگ کو میچ کرتی ہے کیونکہ پردیز جلائی صاحب کے معاملے پہ نون لیگ میں لیتو نال سے کام لیا اور وہ آفر نہیں کی پردیز صاحب کو تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گا ہے دوبارہ اب زرداری صاحب نے بہت جلدی بہت بڑی آفر کر دی ہے تو یہ بڑی جلدی حکومت کو فیصلہ کرنا پڑے گا اور یا تو اس کو قربانی دے اپنے گورنر کی بار گیننگ میں میچ کریں لیکن کیونکہ یہ مقابلہ جو ہے اس میں اگر کن کو بچانا ہے یعنی اگر امران خان کو بچانا ہے تو بہت سارے پیادوں کی قربانی دینا ہوگی یہی سیاسی شترن جائسے ہی ہوتی ہے کیا وہ کرتے ہیں لیکن سمید صاحب آفر سے زیادہ کیا ایمکی ایم اتنا ٹرسٹ کر پائے گی پیپلز پارٹی پر نہیں ٹرسٹ کا کون چکر نہیں ہوتا پولیٹکس جو ہے نا پولیٹکس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اقتدار میں آنا ہے تاکہ آپ اپنے لوگوں کے کام کر سکیں تو ابھی اگر ان کو کراچی اور حیدہ آباد کی ایدنسیشن بھی مل رہی ہے گورنرشپ بھی مل رہی ہے تو جو امران خان صاحب ایدنسیشن تو نہیں دے سکتے گا لیکن گورنرشپ دے سکتے ہیں تو یہ ایسے ہائی ٹائم کہ پرائم ایسٹر شوڈ ٹکر ایسیر اور میں آپ کو پھل جائے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے کیم کو بچانا ہے اگر آپ نے اپنے پرائم ایسٹر کو بچانا ہے تو پیادوں کی وزیروں کی قربانیاں دونی ہوں گی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی جلدی وہ فیصلہ کرتے ہیں اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی امران خان صاحب کی سب بچ جائے گا یہ وہ نہیں جائیں گے سمیسہ دیکھیں اس وقت جو ووٹس ہیں وہ ایمکیم کے بڑے ڈیسائسیو ہیں اگر ایمکیم حکومت کے ساتھ آ جاتی ہے اس کی بہت بڑی اکثریت آ جائے گی کیونکہ میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ باپ کے ایراکین نے بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں نے اگرچہ ساتھ چار لوگوں نے کل پریس کانفرنس میں دیا نواز شریف کا لیکن دو ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ انٹس ہیں اور اس بات کا امکان ہے پرویز دلائی صاحب بھی اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں اور جو چھوڑ گئے تھے پی ٹی آئی کے ایراکین عمران خان صاحب کے خلاف جنہوں نے بات کی تھی سندھ آہوس میں چلے گئے تھے ان میں سے بھی چھے لوگوں کے ساتھ ایک جگہ پر ابھی ملاقات ہونے والی ہے یہ مجھے کنفرم کیا سورسز نے تو ابھی یہ ساری اگلے دو چار دن یہ منوورنگ یہ سب کچھ ہوگی منپولیشن ہوگی تو لیکن بڑی بات یہ ہے کامی جاگوئی ہوگا جو کوئکلی مومنٹ کو کپچر کرے اور فوری طور پر فیصلہ کریں اور بلکل صحیح بہت بہت شکریہ سمیم راہیم سب ہم آئے ساتھ موجود تھے اور اپنا بھرپوت عزیان سیاسی صورتحال پہ جمیل فاروخی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ٹرانسمیشن میں سینئر اینکر پرسن ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں جمیل شکریہ کہ آپ بھی ہم آئے ساتھ موجود ہیں یہ بتائیے گا کہ اب جو یہ سارا جوڑ توڑ ہے ساتھ دینے کا اعلان انقافلی ایک ساتھ ساری اختلافات کلیئر کے جی کوئی اختلاف نہیں ہے پارٹی میں پھر جی ڈی اے ساتھ ایم کی میں ابھی تک کلیئر نہیں ہے باپ پارٹی میں بھی اختلاف ہے چار ادھر تو دو ادھر اور پھر زائر جانگیر ترین گروپ کا بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں تو ابھی ایک معاملہ آپ کو کہاں تک لگتا ہے 50-50 ہے یا 70-30 ہے دیکھیں پاکستان پاکستان کے اندر جا ساتھ اینا ساتھ اینا درست اور پر دیئے جو چوتھے سے پانچھے سال کے اندر دریازم انٹر ہو رہا ہوتا ہے اس سیاست پر اندر بہت ساری کرپ کسیت بھی نہیں پڑتی ہیں سب ہی جا کے وہ اپنے خصوص کو بچا پاتا ہے اور اسپیشلی ونگ پارلیمان کے اندر تو اتحادیوں کی اس کو آپ بلیک میلنگ کہیں ان کے پرمائشیں کہیں ان کے مطالبات کہیں یا ان کے حکومتی توقعات کہیں وہ اپنی توقعات رکھتے ہیں اور زیادہ تر فائدہ انہی کا ہوتا ہوتا ہے لیکن بے کیس گیم کے اندر اس وقت میچ فائنل راؤن میں داخل ہو چکا ہے جہاں تک بات ہے لوگوں کی کسی وقت بھی بی اے پی کے لوگ یو ٹرن لے سکتے ہیں واپس آ جائیں گے خدمت کے نام کے اوپر جو باتیں ہوتی ہیں بلوجستان کے حقوق وغیرہ ان کے گھروں کو جا کر دیکھیں ان کے گھر اسلامباد میں کس کس پوش ایریا کے اندر ہیں اور سال میں کتنی دفعہ اپنے علاقوں میں جاتے ہیں بات عمام کی نہیں ہے بات ان کے اپنے ذاتی مفاد کی ہے اسی طرح کاف لیگ سب ہو گیا ہے ان کو پرویر جلائی صاحب کو ایک بڑی پوزیشن ملنے جاری ہے اس کے علاوہ تارک بشیر چیما صاحب کے اگینسٹ ان کے حلقے میں پی ٹی آئی نے ایک بندے کو سلیکٹ کیا ہوا ہے تاکہ اگلے انتخابات ان کو جگہ دی جا سکے تو وہ اس کے اوپر ناراض ہیں میرے خیال میں پرائیم نیسٹر اس کے اوپر بھی اگری کر جائیں گے اور چودری پرویر جلائی صاحب ان کو منا لیں گے میں آپ کو ایک بات کلیر کٹ کہنے لگا ہوں بڑا ہی ڈیفائننگ یہ مومنٹ ہے اکتسی اس تاریخ سے بحث ہوگی یکم اپریل ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ یکم کو کاؤنٹنگ کرنی ہے انہوں نے یہ چار کو کرنی ہے چار کو کریں گے لیکن اگر یکم کو ہوتی ہے تو بھی ہمارے سامنے آ جائے گا چار کو ہوتی ہے تو بھی ہمارے سامنے آ جائے گا بہتر تینگیز کہ ایک ووٹ سے بھی جیتے یا آدھے ووٹ سے بھی جیتے یہاں کارڈ کہ عمران خان سروایف اس نو کانفیدنس موشن یہاں کارڈ باقی اپوزیشن کو ایک صحیح ٹائم پر کھیلنے کا موقع مل گیا ہے ہاں ہوگا کیا کیوں ایسا ہو رہا ہے مومینٹم ری جنریٹ کیا ہے خان صاحب نے اور آنے والے چند مہینوں کے اندر دوبارہ انتخابات کی باز ہوگی ہو سکتا ہے کہ اس نو کانفیدنس موو کے ناکام یا کامیاب ہونے کے فورن بعد اناؤسمنٹ ہو جائے انتخابات آیا اوبر میں ہوں گے یا نومیمبر میں ہوں گے تو یہ تحادیوں والا معاملہ ہے اچھا ایک چیز جہاں پر ایک اور میں بڑی امپورٹنٹ آپ کو بتا دوں وہ یہ کہ اگر اتحادیوں نے ملنا ہوتا اتحادیوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا کہ ہمیں اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے تو آج تقریباً پڑی تین افتے ہو گئے اور تین افتوں کے اندر اپوزیشن کے ساتھ مل چکے ہوتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ مل چکے ہوتے ہیں یہ جو راؤنڈ پورٹنٹ پر جو سکنا ہے یہ اس بات کی حمباتی کرتا ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ٹھیک ہے چلیں وہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جمیل کہ یہ کر چکے ہوتے لیکن اب ظاہرے اب اصل معاملہ جو ہے وہ پنجاب کا ہی ہے ذروسی والے سے خبر آگئی ہے وہ اہم کو دیں کہ وزارت اعلیٰ کا منصف وزیراعظم اور عوام کی امانت ہے عثمان بزدار کا یا بیان سامنے آیا ہے ملک و قوم اور پارٹی کے مفاد میں استیفہ دیا استیفہ کی منظوری کے بعد وزارت اعلیٰ چھوڑ دوں گا وزیراعظم عمران خان کا سپاہی ہوں اور سپاہی رہوں گا عوضے کی تمنا نہیں ہے ہمیشہ عمران خان کا ساتھ مباؤں گا جی خواہر اب یہ کل جو استیفہ دیا گیا عثمان بزدار کی جانب سے اس کے بعد ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا خافلک کی جانب سے کہ جب ملقات جاری تھی اسی وقت ان سے استیفہ کہا گیا تھا کیا کہیں گیا اب بالکل سمیہ آپ کو پتا کہ ہمارے پاس خبریں آ رہی تھی کہ وزیراعظم پنجاب نے جو ہے وہ اپنا استیفہ عمران خان صاحب کو پیش کر دیا جس کی تصدیق بھی ہو گئی بعد میں مگر اب جو ہے وہ اس استیفہ کو پیش کرنے کے بعد وزیراعظم کا بقاعدہ بیان آیا ہے کہ میں نے یہ استیفہ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے اپنی پارٹی کے مفاد کے لیے اس ملک کے مفاد کے لیے اس قوم کے لیے اور یہ عدہ جو ہے وہ ایک امانت ہوتا ہے اور یہ عدہ وزیراعظم کی امانت تھا ابھی دیکھیں کہ اب اس استیفہ کے آگے قبول ہونے کا پروسیجر ہے کیونکہ بنیادی طور پہ تو یہ استیفہ وزیراعظم کو نہیں گورنر کو جانا ہوتا ہے تو زیر سی بات ہے وہاں پہ اب چودری پرویز علیہ صاحب بھی بیٹھے تھے اور وہ سارا استیفہ جو ہے اس وقت ساری سیاسی جوڑ توڑ جو جاری تھی تو اس کے لیے یہ استیفہ ان سے وہیں پہ طلب کرنا ضروری تھا اب دیکھیں یہ کب استیفہ جو ہے وہ گورنر صاحب کو جاتا ہے وہ اس کو کب قبول کرتے ہیں کیونکہ یہ جتنی بھی اس وقت پنجاب کی کیبنٹ ہے اس کے ہیڈ جو ہے وہ وزیراعظم کر رہے ہوتے ہیں اور وزیراعظم کے دستخطوں سے ہی باقی کبینہ اپنے وجود میں آتی ہے جیسے وزیراعظم کا اگر استیفہ قبول ہوگا تو سمجھیں کہ تمام کبینہ بھی تحلیل ہو جائے گی اور پھر سے یہ نئی کبینہ بنانے کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا اس کے علاوہ اگر سپیکر جو ہیں وہ پرویز علائی جب وہ وزیراعظم کے متوقع جو امیدوار ہیں جب وہ امیدوار بن کے اتریں گے تو ظاہر سی بات ہے سپیکر کا عدہ بھی خالی ہو جائے گا اس کے لیے بھی جوڑ توڑ کا عمل جاری ہے ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ میاں محمود رشید صاحب کا نام بھی تحریک انصاف کی جانب سے دیا جا رہا ہے سپیکر کے لیے کیونکہ ایک اہم عدہ ہے اس وقت وہ دیکھیں آگے چل کے کیا ہونے والا ہے بارہل ابھی وزیراعلا نے جو ہے وہ کل خاصی ملاقاتیں بھی کی ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ جب ان کی ان کے خلاف جی طریقے دمت مات پیش ہوئی تھی تو اسی وقت انہوں نے میاں محمود رشید صاحب اور راجہ بچارہ صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی اور اپنے قریبی جو ہے ٹیم میں ان کو یہ بھی کہا تھا کہ فوری طور پر آپ جو ہے لاہور میں پہنچیں اور آئندہ کی حکمت عملی تیار ہوگی مگر وہاں پر استیفے والی بات سامنے آگئی تو ابھی تک کی کیا صورتحال ہے اب تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے وزیراعلا کے لیے جو ساڑھے تین سال اس صوبے پر براجمان رہے ہیں انہوں نے حکومت کی ہے صوبے کے اوپر ان کے لیے بھی ایک بڑا ٹاسک ہوگا کہ نئے جو ہے وہ امیدوار ہیں تحریک انصاف کے جانب سے جو نامزد کیے گئے ہیں یا وزیراعظم کی جانب سے جنہیں کہا گیا ہے چودری پرویز الائی ان کو کیسے کامیاب لیکن اس سے بڑا چیلنج کو پرویز الائی کے لیے بھی ہوگا کہ ظاہر ہے ان کو نہ صرف وزیراعلا کا انتخاب جیتنا ہے بلکہ ناراض ارکین کو پی ٹی آئی کے منانا ہے اور بڑے قلیل وقت میں منانا ہے بہت کم وقت ہے اگر چار اپریل کی ڈیٹ ہوتی ہے یا فرسٹ اپریل کی ڈیٹ ہوتی اس وقت سانہ اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جمیل کتنا بڑا دو چیلنج ہیں خاص ہو پر اگر ہم بات کریں چودری پرویز الائی کے لیے ایک تو ان کو انتخاب بھی جیتنا ہے پھر اتنے کم وقت میں ان کو ناراض ارکین پی ٹی آئی کے ان کو ہی منعا کے اپنے ساتھ لے کر آنا ہے مرکز میں ساتھ نبھانے کے لیے امران خان کا کیا وہ ایسا کر پائیں گے دیکھیں میں ابھی رانہ سناؤلہ صاحب کی پوری پریس کانفرنس سن رہا تھا بخلاہت تو نون لیگ کے بیانیے سے بھی صاف ظاہر ہے مطلب ان کو کیا فکر پڑی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسد عمر صاحب ادھر ہے تو یہ تو جمہوری حق ہے نا صحیح بات ہے اسد عمر صاحب اگر پی ٹی آئی میں ہے تو ان کا ایک بھائی دوسرا نون لیگ کے اندر ہے یا پرویز خٹک صاحب اگر پی ٹی آئی میں ہے تو ان کا بھائی نون لیگ یا جے یو آئی کے اندر ہے تو یہ ان کی اپنی چوائس ہے اصل معاملہ تو نمبر گیم کا ہے اور جو بات انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ کہی میں آپ کے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں لیکن امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ چودری پرویز علائی اور مونس علائی صاحب نے ہمیں بظاہر ڈچ کر آیا ہے جس دن انہیں تحریک عدم اعتماد پنجاب میں موو کرائی ہے صبح سوہ نو بجے کے قریب جا کر چودری پرویز علائی صاحب کا فون آیا اور اس کے فوراں بعد انہیں گورنمنٹ سے بات کر لی اس کا مطلب ہے کہ سرپرائز تو آپ کو کیا گیا ہے آپ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو سرپرائز کر دیا ہے گورنمنٹ نے اس معاملے کے اوپر اب میک اینڈ بریک کے اندر آپ کو آپ کا پریشانی ہے تو کس بات کیے بھائی اگر ایمکیوم والے ڈیڑھ گھنٹے بعد آپ سے ملے ہیں تو آپ اس کا رونا کیوں رو رہے ہیں منائے بندوں کو توڑیں دیکھیں جی ترین گروپ نے ویسے حمایت کا اعلان کر دیا ہے بزدار صاحب کے جانے کے لیے یعنی تحریک عدم اعتماد کے معاملے کے اوپر بزدار صاحب جا رہے ہیں پرویز علائی صاحب آ رہے ہیں انہیں پرویز علائی صاحب کی حمایت کا اعلان کیا علیم خان گروپ کو شاہ محمود قریشی صاحب خود ٹیکل کر لیں گے مجھے جو انفرمیشن مل رہی ہے اس میں چودری سربر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور سندھ میں خاص طور پر کراچی کے لیے مخصوص پیکج دینے کا جو ہے فیصلہ ہوا ہے انسائیڈ سٹوری یہ ہے ایمکیم کہیں نہیں جاتی ہے اور شیخ رشید صاحب اگر کسی بات کے اوپر کانفیڈنٹ ہوں اور اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہوں کہ وہ یہ کہیں کہ آپ کو اکتیس تاریخ سے ٹیبلز ٹرن ہوتی ہوئی نظر آئیں گی تو پھر آپ مان لیں کہ وہ بہت کلوز ہیں مقتدر حلقوں کے بھی اور وہ بہت کلوز ہیں باقی سیاسی جماعتوں کے بھی تو ان کی جو بات ہوتی ہے ان کا انیلیسس صرف انیلیسس نہیں ہوتا بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے تو اس وقت جو پنجاب کے اندر آپ کو اٹھک بیٹھک نظر آ رہی ہے اور وفاق کے اندر نظر آ رہی ہے اس میں تین چیزیں ان اگنوریبل ہیں پہلی پنجاب میں چیف منسٹر کمپرومائز ہو جائیں گے حکومت پی ٹی آئی کی اور اتحادیوں کی رہے گی کے پی کے میں چیف منسٹر کمپرومائز ہو جائیں گے حکومت کے پی کے میں پی ٹی آئی اور اتحادیوں کی رہے گی اور آپ کا فیڈریشن کے اندر خان صاحب یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کو مجھے لگتا ہے کہ باقی یہ فائنل راؤنڈ ہے میچ کی آخری بال تک آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ریزلٹ کہاں رہا آپ کو کبھی ایک بندہ ادھر ٹوٹتا ہوا اور دوسرا ادھر جڑتا ہوا دکھائی دے گا تو اس میں اگر مگر کی کیفیت رہے گی اور پورا انیلسس جو پچھلے تین ہفتے سے ہم مسلسل اگر مگر پہ ہی کر رہے ہیں صبح کچھ ہوتا ہے شام میں کچھ ہو چکا ہے تو اس کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اکتیس تاریخ کو چیزیں چینج ہوتی ہوئی نظر آئیں گی یہ آپ کی پیڈکشن ہے کہ اکتیس تاریخ کو بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا ویسے تو روزانہ ایک نیا دن ہے روزانہ ایک نئی خبر ہے روزانہ ایک نئی ہیپننگ ہے ابھی جو میں بات کر رہی تھی سمیہ پریڈکشن جو ہوتی ہے پریڈکشن جوتشی کرتے ہوتے ہیں ہم کیونکہ 15-16 سال انڈسٹری کے اندر ہیں تین گورنمنٹس اپنے آنکھوں سے آتے جاتے ہوئے دیکھ چکے ہیں میرے خیال میں ابزورویشن اور انیلیسس جو ہوتا ہے وہ پریڈکشن سے بھاری ہوتا ہے چلیں ٹھیک ہے اس کو اپزورویشن کا نان دے لیتے ہیں چلیں آپ کا پریڈکشن والا معاملہ نہیں رکھتے آجا خاور ابھی ہم جو جانگیر ترین گروپ کی بات کر رہے ہیں کہ پہلے تو ظاہر جب تک پروے زلائی کو وزیراعلا کی پیشکش اپوزیشن کر رہی تھی جب تک تو جانگیر ترین گروپ سے رابطہ بھی کیا تھا پروے زلائی نے اس وقت انہوں نے حمایت کا اعلان بھی کیا تھا لیکن اب کیا جب حکومت کی طرف سے ان کو کینڈیڈیٹ منتقب کر دیا گیا ہے تو جانگیر ترین گروپ کا فیصلہ کیا ہوگا اور یہ فیصلہ کب تک آ جائے گا خبر کیا ہے آپ کے پاس دیکھیں سمجھے صاحبہ فاروقی صاحب کی ایک اپنی رائے ہے مگر اس وقت جو تقریباً انیس کے قریب یا بیس کے قریب افراد ہیں جو بائی نیم سامنے کھل کر سامنے آئے حکومت جب وزیراعلا پنجاب اس وقت وہ اپنی سامنے آئے اور انہوں نے اپنی رائے رکھی کہ ہم مائنس بزدار فارمولے پہ جو ہے جہاں گیر ترین گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے دوران ہی کچھ ایسے ایم ایم پی ایز ہیں جیسے خورم لگاری ہو گئے رفاقت گلانی ہو گئے کوئی دو تین لوگ تھے جن کو وزیراعلا پنجاب نے توڑ لیا اور اپنے ساتھ لے گئے اور انہیں وزیراعلا پنجاب کے حق میں بیان دے دیا اب کچھ لوگ اس وقت جو یہاں پہ بیٹھے ہیں نو ڈاؤٹ کہ ان کا جو سابقا بیک گراؤنڈ ہے ان کا کاف لیگ کے ساتھ ہے جیسے وزیر سبائی وزیر ہیں سی ایم آئی ٹی کے اجمل چیمہ کاف لیگ سے ان کا تعلق رہا ہے پھر فیصل جبو آنا ہے جو ایڈوائزر تھے سی ایم کے اسی طرح سے نمال گیا متعدد افراد ہیں مگر ابھی اس حوالے سے جب میری ان کے گروپ کے دو تین اہم اراکین سے بات ہوئی ہے آج تقریباً چھے سے آٹھ بجے کے دوران انہوں نے اپنا اجلاس طلب کر رکھا ہے وہاں پر ان کی مشافرت ہوگی اور اس میں یہ فیصلہ کریں کیونکہ بہت سارے ایسے اراکین ہیں جو جانتے ہیں کہ ابھی ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ تو دعو پر لگ چکا ہے ابھی وہ لوگ ابھی یہ افراد کھل کر جب حقومت کے سامنے آئے تو اس وقت ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں لہٰذا جب آپ کو اپنے سیاسی کیریئر کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں تو ابھی دیکھیں یہ کہنا بھی بالکل میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا کہ وہ سب ہی کٹھے ہوں گے اور ایک ہی فیصلہ کریں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان میں بھی تقسیم ہو سکتی ہے ان کے درمیان میں بھی جو ہے وہ اختلاف رائے موجود ہے جو مدد جگہ پر جس کا اظہار کر چکے ہیں جیسے فیصل جبو آنا صاحب جو ہے جب وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار تھے اس وقت وہ اس رائے پہ قائم تھے کہ بات چیت ہونی چاہیے نیگوشیشن ہونی چاہیے جب تمام ترین گروپ نے بائیکارٹ کر رکھا تھا حکومت کے تمام اجلاس ہوگا اس وقت فیصل جبو آنا جا کے ملے ہیں وزیراعلا سے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی ٹیم کو امادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب مائنس بزدار فارمولے سے ہٹیں مگر گروپ کے ساتھ پھر بھی موجود ہیں تو اس طرح سے رائے کا جو ہے وہ اسی طرح سے اب آپ دیکھیں یہ یہ سارے چیزیں ہیں اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے ابھی وقت کی کمی ہیں بہت شکریہ بیرو چیف لاہور خاور عباس اور سینئر انکرپرس جمیل فاروقی آپ کے بھی وقریہ اور ناظرین خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سن آوس حملہ کیس کی رپورٹ کل دوبارہ طلب کر لی ہے سن آوس حملہ کیس کی کل دوبارہ رپورٹ جمع کروائی جائے چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ سن آوس حملہ کیس کے ملزمان کے خلاف دہشت گردی کا ثبوت نہیں مل سکا ہے یہ رپورٹ میں کہا گیا تھا کل دوبارہ رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے اور چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کل ایک بار پھر یہ رپورٹ جمع کرائی جائے سن آوس حملہ کیس کے حوالے سے اہم قبر یہ ہے کہ اس کی رپورٹ کل دوبارہ طلب کر لی گئی ہے چیز جسٹس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کل دوبارہ رپورٹ جمع کروائی جائے سن آوس حملہ کیس ملزمان کی خلاف دہشوت گردی کا ثبوت نہیں مل سکا تھا اس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا اور اب ایک بار پھر عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رپورٹ جو ہے وہ دوبارہ جمع کر آئی جائے کل دوبارہ حملہ کیس کے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے تو سیاسی سرگرمیاں اور روچ پر ہیں اور لمبا بلما بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے بول نیوز آپ کو آگاہ کرتا رہے گا فلال ٹرانس پیشن پر بختم ہوتا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ